مہا نگر میں الیکٹرک بسوں کا نگر آیوکتہ ویناس سنگھ و مہا پور سیترام جیسوال سہیت پارشتوں نے نگر نگم پریسر سے بسوں میں بیٹھ کر گورکنات تک ٹرائل لیا جس کے سمبند میں مہا پور سیترام جیسوال نے بتایا کہ مہا نگر کو جام کی سمسیہ سے نزاد دلانے اور پریوران کو صاف سترا بنائے رکھنے کے لیے مہا نگر میں جلدہ الیکٹرک بسوں کا سنچالن سروح ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ الیکٹرک بسوں کا ٹرائل کے روپ میں چلایا گیا ہے تتھا شاثن نے جنپت کو پچیس بسے دی ہیں جس سے عام نگر کو راحت مل سکے انہوں نے کہا اب نگر کم قرائے میں اپنے گنتوے تک جائیں گے انہوں نے کہا بسوں کا چارجنگ اسٹیشن مہسرا بنایا گیا ہے تتھا مہسرا سے نو سر تتھا دوسرا میڈیکل کالیز سے انجینئرنگ کالیز تک یا بسے چلیں گی جس سے عام نگر کو راحت مل سکے انہوں نے کہا اب نگر کم قرائے میں اپنے گنتوے تک جائیں گے انہوں نے کہا بسوں کا چارجنگ اسٹیشن مہسرا بنایا گیا ہے تتھا مہسرا سے نو سر تتھا دوسرا میڈیکل کالیز سے انجینئرنگ کالیز تک یا بسے چلیں گی جس کا ٹرائل کیا گیا ہے وہیں اس سمبند میں نگر آیوکت عوینا سنگھ نے بتایا کہ پندرہ بسوں کا ٹرائل ہو رہا ہے تتھا جلد ہی ناغرکوں کی سویدھا کے لیے جنپت کی سڑکوں پر بسے دوڑیں گی انہوں نے کہا اس بس سے ناغرک کو کم قرائے میں مہانگر میں آنے جانے میں آسانی ہوگی اس وصل پر نگر نگم کے ویون پارشا صحیت آگنواری ورکر صحیت انے لوگ موجود رہے اس سمبند میں گورپور نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر آیوکت عوینا سنگھ تتمہا پور سیتا رام جیسوال نے کہا موسیقی 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 پچھے آرہا پچھے آرہا دلاغ اٹھام دلاغ اٹھام دلاغ اٹھام دلاغ اٹھام کیا دلاغ اٹھام ایتیو ابحة اٹھام بہترین ابحة اٹھام راہے موسیقی 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 پر کم اثر پڑے گا اور آسانی سے لوگ اپنے گن تب تک پہنچ جائے